حمیم حمیما یبسرونہم ارے وہ آگئی وہ آگئی ازفت العازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ و اندر الناس یوم جاتیہم العذاب فيقول الذین ظلم ربنا اخرنا الہ اجل قریب نجب تعبطاک و نتبع الرسل میرے مولا ہاں ہاں میں کرتا رہا پاکستان میں کرتا رہا چوریاں قتل غارڈ آکے اب مجھے باپس بھیج دے میں طوبہ کرتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں اب کبھی نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا میرے رب کی آواز آئے گی بقواس بند کرو بقواس بند کرو دنیا میں پیغام پہنچا تھا کوئی بتانے والا آیا تھا کسی نے در کھٹ کھٹایا تھا کسی کی آواز کانوں تک پڑی تھی کسی نے دل کے دریچوں میں جھانک کر تمہیں رب کا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا کہ پہنچایا تو تھا کہ بس آج جزا سزا کا دن ہے آج واپسی کا دن نہیں ہے آج واپسی کا دن نہیں ہے آج اپنا کیا دیکھو ایک ایک مرد اور عورت کو اللہ بلائے گا نام لیا جائے گا تارک جمیل کو بلائے جائے ہاں آئے آئے یہ وہ وقت ہے جب جوان بھی بھوڑے ہو جائیں بچے بھی بھوڑے ہو جائیں ادھر جہنم بھڑک رہی ہے اور ادھر فرشتوں کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہتھکڑیاں ہیں ادھر فرشتوں کے ہاتھوں میں جنت کے پھول اور سہریں ہیں اور جنت کے تاج ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ اب ہتھکڑی لگنے والی ہے یہ جنت کا سہرہ پہنایا جانے والا ہے پتہ نہیں ہے کہ گسیٹ کر آگ میں پھینکا جانے والا ہے یہ اللہ کا مہمان بنا کر اللہ کے مہمان خانے میں پہنچایا جانے والا ہے آج کیا ہوا سامنے ہے آج سامنے ہیں میری راتیں میرے سامنے ہوں گی میرے دن میرے سامنے ہوں گے میرے اجالے میرے ساتھ ہوں گے میرے اندھیرے میرے ساتھ ہوں گے ہاں ہاں میری جوانی کی سیاہی سفیدی میرے ساتھ ہوگی بڑا پے کی بیداری غفلت میرے ساتھ ہوگی حاکم کا ظلم اس کے ساتھ ہوگا ظالم کا ظلم اس کے ساتھ ہوگا عادل کا عدل اس کے ساتھ ہوگا امین کی امانت اس کے ساتھ ہوگی سخی کی صحاوت اس کے ساتھ ہوگی لیکن ایک بات بتا دوں سب سے خوفناک عذاب سب سے خوفناک عذاب سود کھانے والے کو ہے اور قتل کرنے والے کو ہے اور ظلم ڈھانے والے کو ہے یہ تین سب سے زیادہ عذاب کی گرفت میں آئیں گے ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا ایک ظلم ڈھانے والا میرا رب میرا رب جب اس نے فرشتوں کو پیدا کیا آسمان پیدا کیے ابھی کچھ نہیں بنایا آسمان پیدا کیے فرشتے پیدا کیے تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے تو اللہ نے کہا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے دعا کرو ہمارا ملک زندہ ہے اسے حکمرانوں نے نہیں ڈبویا اسے میں نے اور تم نے ڈبویا ہے آج اٹھارہ کروڑ ظالموں کا دیسہ ہے حکمرانوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو آج ہمارا ریڑی والا بھی ظالم ہے اور پتھر توڑنے والا مزدور بھی ظالم ہے اور آج کا دکاندار بھی ظالم ہے ایک آدمی ایک آدمی قتل کرتا ہے دس بے گناہوں کے نام لکھاتے ہیں تمہاری ہریپور کی عدالت میں کتنے جھوٹے کیس چل رہے ہیں کتنے جھوٹے الزامات پر لوگوں کو جیلوں میں پہنچایا جا رہا ہے یہ میرے بھائیو صرف حکمرانوں کی نادانی سے ملک نہیں ڈوبتے جب لوگ نادان ہوتے ہیں اور اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں اور اللہ کی بغاوت کرتے ہیں اور دھرتی کو گانے بجانے سے پھر دیتے ہیں اور ناچ گانے سے پھر دیتے ہیں اور زنا اور شراب سے پھر دیتے ہیں اور سود اور جھوٹ سے پھر دیتے ہیں اور ظلم و ستم سے پھر دیتے ہیں جب گھر گھر میں ماں کی نافرمانی ہو جب ماں کے نوحے ہوں تم کیا سمجھتے ہو کہ ماں کو دکھ دینا یہ کوئی چھوٹی بات ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا میرے اللہ کو پتا ہے کب آئے گی تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں تو میرے نبی نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی صرف حکمرانوں کو برا مت کہو آج گھر گھر میں ماں زلیل ہے گھر گھر میں باپ تکے کھاتا پھر رہا ہے یہ صفینہ چند لوگوں نے نہیں ڈبویا اٹھارہ کروڑ کے ہاتھ میں برمے ہیں اور وہ اسی کشتی میں چھید کر رہے ہیں جس پر وہ سوار ہیں جب نمازیں چھوٹیں جب روزیں چھوٹیں جب جھوٹ پہ تجارت چلی جب سوت پہ تجارت چلی جب مالدار ظالم فراؤن بنے جب ڈاکوں ڈاکوں ڈاکے قتل و غارت کے بازار گرم ہوئے جب روزیں چھوڑے گئے جب تجارت میں خیانت آئی جب علماء بادشاہوں کے در پہ جا کر سجدے کرنے لگے اور اللہ کی چوکٹ کو چھوڑ دیا لوگ میں تو میں حدیث سنا دوں اپنی بات کیا کہوں جب حکمران قومی خزانہ لوٹنا شروع کر دیں گے جب حکمران قومی خزانہ لوٹنا شروع کر دیں گے جب امانت میں خیانت ہونی شروع ہو جائے گی امانت کا کلم کیا قیمت ہے کوئی لگا نہیں سکتا خیانت کا کلم ایک کروڑ دو کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ دس لاکھ بیس لاکھ دس خرب بیس خرب سو خرب دو سو خرب تین سو خرب قیمت لگ گئی لیکن یہ کلم جس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے امانت میں خیانت نہ کی تو اس کی قیمت اللہ خود لگائے گا اور میرے نبی نے مثال دی ایک دن کا عدل سوٹھ برس کی بندگی سے بہتر ہے ایک دن کا عدل سوٹھ برس کی بندگی سے بہتر ہے ہاں ہاں والامانت مغنما امانت میں خیانت ہوگی والزکاة مغرما مالدار لوگ زکاة نہیں دیں گے وہ تو علم لغیر الدین علم علماء علماء بادشاہوں کی چوکٹ پہ بیٹھ جائیں گے اور اللہ کی چوکٹ کو چھوڑ دیں گے وَأَطَعَ الرَّجْلُ مخافتہ شر رہی ایک دوسرے کو ملیں گے اندر میں بغض پال کے نفرت پال کے مسکرہ رہے ہوں گے نفرت پال کے اکرام کر رہے ہوں گے وَرْتَفَتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مَسْجدوں میں فِرْقَ وَرِيَةِ کی آگ بھڑک اٹھے گی ممبر رسول تو محبت کے لیے تھا ممبر رسول ہی نفرت کی آگ پڑکانے والا بن گیا ممبر رسول کا نہیں ہے ممبر رسول پہ بیٹھنے والے نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہے یہ ممبر محبت کے لیے تھا یہ ممبر امت بنانے کے لیے تھا یہ ممبر فرقہ بنانے کے لیے نہیں تھا یہ ممبر فرقہ واریت کے لیے تھا یہ ممبر نفرت پھلانے کے لیے نہیں تھا یہ ممبر مسلمان کو مسلمان سے توڑنے کے لیے نہیں تھا یہ ممبر مسلمان کی مسلمان سے نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا میں درد سے کہہ رہا ہوں آج 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 صرف ناشنے والی ہی مجرم نہیں ہے آج کا ممبر سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میرے نبی کی زندگی کو میرے نبی کی محنت کو پرباد کر رہا ہے کہ آج بولنے والے وہ امت نہیں بنا رہے وہ فرقیں بنا رہے ہیں اللہ تو ہر جگہ ہے سارے ایک جیسے نہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن امت کو توڑ کے رکھ دیا میرے نبی نے چودہ صدی پہلے کہا تھا اور مسجدوں میں آہا اور کیا ہوگا وظہرت القینات والمعازف گانے والیاں عام ہو جائیں گی موسیقی عام ہو جائے گی ہر گھر میں ہر گھر میں گانا بجانا ہر گاڑی میں گانا بجانا ہر طرف موسیقی میوزک ہوگا وہ شربت الخمور اور شراب پی جائے گی بلو بس الحریر اور مالدار لوگ رشم پہنے گی جب یہ سب کچھ ہوگا وَلَا نَا آخِرُ حَذِهِ الْأُمَّةِ اُوَّلَهَا کچھرے اگلوں کو برا بلا کہیں گے جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر رب ناراض ہو جائے گا پھر زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے پھر موسموں کا جبر برداشت کرو پھر طوفان برداشت کرو پھر زلزلے برداشت کرو پھر ناہل حکمران برداشت کرو پھر ظلم و ستم برداشت کرو پھر تباہی اور بربادی برداشت کرو پھر بارشوں کا بے وقت ہونا برداشت کرو پھر زمین میں تسجانہ برداشت کرو جب تک توبہ نہیں ہوگی میرے رب کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ٹھوکریں مارنے کر رہے گا کہ توبو ایلاللہ توبو ایلاللہ توبو ایلاللہ دوڑو 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 توبہ کرو توبہ کرو تاکہ آج جب بلائے جائے آجائے فلا من فلا آجائے وہ آگیا میرا رب کہے گا ارنی مازا قدمتا آج کیا لائے ہو کہے گا یا اللہ یہ لائے ہو اللہ تیری بندگی لائے ہو اللہ تیری اتعایت لائے ہو اللہ تیری رضا لائے ہو اللہ کہے گا تولو آج انصاف کا دن ہے اس کے گناہ بھی تولو اس کی نیکی بھی تولو لا ظلم الیو لا ظلم الیو آج ظلم نہیں ہے تولو تولو قرآن کی سب سے حیبت ناقائد قرآن کی سب سے حیبت ناقائد